میں پچھلے کچھ دنوں سے عید سے پہلے ہی مجھے بخار تھا تو میں نے پہلے ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹروں کو لگا کہ مجھے جانڈس کی تکلیف ہے تو پھر مجھے انہوں نے کمپلیٹ ریسٹ کے لیے کہا وہ ریسٹ بھی ہو نہیں سکا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر یہ ہو تو یہ بڑھے تو پھر آپ کو دو تین ہفتے ریسٹ کرنا پڑے گا اس کی وہ میڈیسن لے ری خاص فرق نہیں آیا پھر ٹیسٹ کروایا تو وہ جانڈس نہیں نکلا وائرل فیور تھا تو کچھ کے کئی دنوں سے جو مجھے یہاں ملنے بھی آتے رہے تو ان کو بھی میں نے کہا میں نے کہا یار میری اگر ایسی سوچویشن ہو تو میری لیے کمپین کرنا بھی مشکل ہے الیکشن لڑنا بھی مشکل ہے لیکن اس وائرل فیور کا جب پتہ لگا تو پھر اس کا میں نے ٹریٹمنٹ کروایا تو آج میں بلکل ٹھیک ہوں تو اس حوالے سے جو یہ ساری ریومرز پھیلائیں گئیں یا پھیل گئیں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ مجھے الیکشن نہیں لڑنا ہے یا کچھ ہے مجھے اگر صحت خراب رہتی میری اسی طریقے سے میں ڈیفنیٹلی کہتا کہ ان کو کہ آپ آلٹرنیٹیو تلاش کر لیجئے کچھ بھی لیکن اب میں نے کل سے میں بہتر ہوں تو میں نے ڈاکٹر نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو وائرل فیور تھا تو آپ امبرو ہو رہے ہیں جس میں مجھے شاید ایک دو دن اور بھی ریسٹ کیلئے انہوں نے ایڈوائس کی ہے تو باقی میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں الیکشن تو میرا آلریڈی ڈیکلیئر ہے تو اب میری صحت بھی ٹھیک ہے تو میں لڑوں گا اب یہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ کوئی بھی خبر کہ عمر کہیں سے بھی نکلتی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ دور تک پھیل جاتی ہے تو یہ چیزیں ضرورت سے زیادہ بھڑ جاتی ہیں تو وہی سن کے عمر صاحب بھی یہاں آئے تو وہ بھی کوئی میرے ساتھ سیاسی بات کرنے نہیں آئے تھے وہ بھی میری خبر گیری کرنے کے لیے آئے تھے تو میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن چلیں ان کی اس لحاظ سے بابا نگری کی وانگت کی سیر بھی ہو گئی تو یہی سارا معاملہ تھا کچھ اور اس کو کوئی زیادہ سیریس لی لینے کی یا بڑھاوا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ میں اس کو دینا ضروری سمجھتا ہوں تو یہ چھوٹا سا معاملہ تھا تو تھوڑا زیادہ بڑھ گیا تو میں نے مجھے اتنا ہی کہنا تھا تو میں نے مجھے اتنا ہوں تو میں نے مجھے اتنا ہوں تو میں نے مجھے اتنا ہوں